موسیقی موسیقی سو یہ اس ویڈیو کی پہلی فوٹو ہے اب اس انسان کے چہرے کو دیکھ کر تمہیں یہ جو پتا چلی رہا ہوگا کہ یہ انسان کوئی نورمل بندہ نہیں ہے اس کے چہرے پر تم صاف صاف ایک ٹرابنی سمائل دیکھ سکتے ہو جسے دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ بندہ یا تو کسی ہورر فلم کا ایکٹر ہے یا پھر یہ کوئی منٹلی انسٹیبل سائکوپیت ہے سو اس فوٹو میں جو یہ بندہ ہے اس کا نام ہے جوش میٹسکی پر یہ فیمس ہے ایک اور نام کے لیے اور وہ ہے تا میڈ بومبر 1940 اور 1956 کے بیچ جوش نے نیو یورک سٹی میں قریب 30 بوم بلاسٹ کیے تھے اور ان میں سے کچھ نیو یورک کی فیمس جگہوں پر تھے جیسے ریڈیو سٹی میوسک ہول نیو یورک پبلک لائپریری اور پینسلوینیا سٹیشن یہ بندہ نیوز پیپرز کو لیٹرز لکھتا تھا اور ان میں انہیں ٹونٹ کرتا تھا اس نے یہ سب تک تک نہیں روکا جب تک پولیس نے اسے فائنلی ارہسٹ نہیں کیا امریکہ کی پولیس نے اسے 1957 میں ارہسٹ کیا تھا پر بعد میں اسے مینٹلی انسٹیول ڈیکلیئر کر دیا گیا تھا اور پھر اسے مینٹل ہسپٹل میں رکھا گیا اب سرہ یہ فوٹو دیکھو کیا لگتا تمہیں اسے دیکھ کر یہ فوٹو کسی مووی کی ہے یا کسی کلٹ کرپ کی ہے پر ایک چیز جو اس فوٹو کو دیکھ کر ساف ساف پتا چل رہی ہے وہ یہ ہے کہ یہ فوٹو نورمل تو نہیں ہے کیونکہ اتنے سارے لوگ ایک ساتھ ایسے ماسک میں تم نے پہلے کبھی نہیں دیکھے ہوں گے سو یہ چیز اس فوٹو کو بہت سارا ڈراؤنا بناتی ہے تو اس فوٹو کے بیکسٹوری ایسی ہے کہ یہ فوٹو ورڈ وار ٹو کے وقت کے آس پاس کی ہے اس فوٹو میں جو لوگ ہیں وہ ایک گروپ کا حصہ تھے جس کا نام تھا ینگ پائنیرز ان سبھی نے یہ گیس ماسک ڈالے ہوئے ہیں اور یہ فوٹو ان کے ایک ملیٹری ڈرل کی ہے یہ فوٹو 1930 ساونڈ میں لی گئی تھی اور اس وقت سوویت کے لوگوں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ کل کے دن وہ زندہ رہیں گے یا نہیں ان کے لائف کی کوئی سیکیورٹی نہیں تھے کوئی شورٹی نہیں تھے کیونکہ سوویت یونین اس ٹائم ایک بہت ہی پورے وقت سے گزر رہا تھا سو یہ چیز ہمارے مند میں یہ ڈاؤٹ کریٹ کرتے ہیں کہ یہ فوٹو اصلی بھی ہے یا نہیں سو جب اس فوٹو پر میں نے ریسرچ کی تب مجھے یہ پتا چلا ان سبھی بچوں کی جو مردر ہیں انہوں نے اس فوٹو کے بارے میں انیشلی یہ بولا تھا کہ ان کو اس فوٹو کو سٹیج کرنے کے لیے پیسے دیئے گئے تھے بٹ دو سال بعد اس فیملی نے ایکچولی میں اپنے سبھی بچوں کو بیچ دیا تھا کیونکہ ان کو ان کے شکاگو کے اپارٹمنٹ سے نکال دیا گیا تھا اور انہیں پیسوں کی کافی ضرورت تھی سو اس وجہ سے انہوں نے یہ ڈیسیشن دیا سو یہ فوٹو اس ویڈیو کی لاسٹ فوٹو ہے اس میں جو بیچ میں لڑکا بیٹھا ہوا ہے اس کا نام ہے مائیکل روکفیلر یہ فوٹو تمہیں ایڈ فرسٹ شاید ڈرابنی نہ لگے کیونکہ اس میں مائیکل سمائل کر رہا ہے سو سٹوری یہ ہے کہ مائیکل پیپوہ نیو گینیا میں 1960s میں کھومنے گیا تھا ایڈونچر کرنے گیا تھا پر وہاں جانے کے بعد ایسا مانا چاہتا ہے کہ مائیکل کو ایس مت لوگوں نے جو وہاں رہتے تھے انہوں نے مائیکل کو مار دیا تھا اور یہ فوٹو مائیکل کی لائف کی لاسٹ فوٹو ہے